پن کے سہرہ میں کھوئی مہروں اب جو بھی یہ تھا تو مجھے حانیاں پسند ہیں اور میں اسی سے شادی کروں گا میرے دل میں وہی بسی ہے اور میں اسی کے ساتھ گھر بساؤں گا اور آپ اسے میرا آخری فیصلہ سمجھ لیں ہممہ ہممہ یہ رہی کونسا آخری فیصلہ سنا کے چلا گیا پتہ نہیں میرے بچے کو کیا ہوگا ہے میں سمجھی نہیں راہی الہانیاں سے بیاء کرنا چاہتا ہے ہائے میں مر گئی جادو کرنی خالہ کی جادو کرنی بھانجی اممہ وہ تو میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گی چھین چکی ہے وہ آثار کچھ ایسے ہی ہیں کیوں گا میسے اسرار آپ میں بات بہت اچھی ہے اچھا مجھ میں تو بہت ساری باتیں اچھی ہیں تم نے کونسی بات کا نوٹس کر لیا آپ ریاست بھائی کا کوئی ادھار نہیں رہنے دلتے مجھ میں سمجھا نہیں ہم کسی نہ کسی بہانے سے آپ مہرو اور صدرہ کو ایک بہت بڑی رقم انام میں دے دیتے ہیں اچھی بات ہے وریب بھائی کی مدد ہو جاتی ہے جو وہ خرج کرتے ہیں ہم انہا کر دیتے ہیں شٹ اپ افت تم تم اتنی کم اکل اور کم ظرف ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ایسا کیا کہہ دیئے میں تو آپ کو اپریشیئٹ کہہ رہی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری اپریشیشن کی اور نہ ہی میرا بھائی اتنا غریب ہے جتنا تم سمجھ رہی ہے میں نے کب کہا ہے کہ وہ غریب ہے بتا ہے تمہیں ریاض کا سٹور علاقے کے سب سے بہترین سٹورز میں سے ایک ہے لاکھوں کا سامان ہے اس میں چار چار ملازم ہے اس کے پتا نہیں کیا ہوگا آپ کو اس رائے میں نے سب کیا کہہ دیا ہے اگر میں سگرا اور میرے کو انعام کے طور پر کچھ دے دیتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے اور نہ تم سے اور تمہاری بیٹی سے وہ مجھے گھر میں کبھی ایسا کانا نصب نہیں ہو توبہ ہے اس رو آپ تو ایک بار کو پکڑ کی بیٹھ جاتے ہیں خبردار اگر آئندہ تم نے بچیوں کو ڈی گریٹ کرنے کی کوشش کی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا دادو یہ لیجے تمہاری تائی کا ہر کارا آیا بلانے تمہیں کون سابر آیا تھا ہاں کوئی کام ہوگا فری کی نوکرانی جو مل گئی ہیں امی آپ ایسا کیوں سوچتے اگر تائی جان مجھے کام نہیں کہیں گے تو پھر کسے کہیں گی ایک تو پیسے کا گھمنڈ الگ ہے ان کو اور اب تو ان کی بیٹی بھی آ گئی ہے لیکن تائی جان نے کبھی بھی مجھے اپنے پیسوں کا گھمن نہیں لکھا اب تائی کی طرف داری کرنا تو ماں تو دشمن ہے نا تمہاری ارے بہو سارا آئیے تندور سے ہم سب کی دعوت کیے انہوں نے جا بیٹا تو جا اممہ آپ بھی نا بہو تو اس کا دل بھرا نہ کیا کر ہم ہر وقت ایسے مت کہا کر کہ یہ فتح محروب کو نوکرانی سمجھتی ہے اممہ میں سچ بولوں گی اور میں سچ بولنے سے ڈرتی نہیں دیکھ بہو محروب کو ایک دن اس کھڑنے چاہنا ہے عادت پڑھنے دے اممہ میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ افت بھابی محروب کو بہو نہیں بنائیں گی یہ تمہارا وہم ہے نہیں یہ میرا وہم نہیں ہے میں نے کبھی بھی افت بھابی کو محروب سے پیار سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب کوئی کام پڑھتا ہے نا تو میچھی بن جاتی ہے ایسا نہیں ہے بہو تم غلط سمجھ رہی ہو اممہ اب آپ بھی انہی کی طرف داری کریں گی ہاں بھائی پیسے کو سلام ہے بہو مجھے ساری اولادیں بہت پیاری ہیں اور ریاض تو مجھے بہت پیار ہے اس لئے تمہیں یہاں پڑھی رہتی ہوں ریاض بیٹا آج تم سے ایک بات کرنی ہے جی اممہ کہیے آج جب ہم اسرار کیاں جائی رہیں تو راہی کی رشتے کی بات کیوں نکلنے راہی کا رشتہ کیا ارے اممہ بھابی کبھی بھی نہیں مانیں گے راہی اور سارا کی رشتے کے لیے ارے سارا کی بات کون کر رہا ہے تو پھر میں تو خانیا کی بات کر رہی ہوں ہاں خانیا اچھی لڑکی ہے جیسے آپ کی خوشی ہے لیکن اممہ وہ نسیمہ سے بھی پوچھو جئے گا ارے اسے کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ ڈاکٹر صاحب اس سے میں پوچھ چکی ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مجھ سے بات کرنے کی اس میں صاحب زادی کی منشاہ بھی شامل ہے ہاں صحیح سمجھے تم ارے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تلا کہ ہمارا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس کو شادی کر دیتا ہے ہاں ہاں آئیے ماں اسلام علیکم اسلام علیکم آئیے آئیے کیسے آپ لوگ آئیے آئے آئے ریاض کیسے آپ امی کیسے آئے اللہ کا شکر بھئی تم لوگ اندر جاؤ آئے بھئی ریاض یہ کیا اپنا دھرے تمہارا یہ تکلق کیوں آئے کیوں نہیں تھی بھئی اس کی ضرورت تھی جانلو جیسے تمہارے لئے آئیے آئیے آئو بھئی دیکھا سارا نظر نہیں ہوا آئے آئا آئا ہمیں سارا تیار ہوئی آئیے آئو بھئی چلید آجو آج دہا ہم سب نوپری گیم کھیلیں گے کیا خیال ہے ٹھیک ہے مزہ آئے گا اور بچپن کی یاد بھی تازہ ہو جائیں گی ہاں اور شریار بھائی بھی کھیلیں گے ہمارے ساتھ میرا بود نہیں ہے تم لوگ کھیلیں موسیقی خالیا ہم گیم تو کھیل لیں گے بچیو نو نا مہرو کو گیم کھیلنا نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے سارا مہرو بھلے ہی چلاک نہ ہوں لیکن وہ خوشیار بہت ہے موڑا موسیقی تم لوگوں سے ملنے کو دل بہت چاہ رہا تھا لیکن یہاں آنے کا ایک مقصد اور بھی تھا تمہیں تو پتہ ہے مجھے لگی لپٹی آتی نہیں گھر کی بات ہے اب تم مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے کیسی باتیں کر رہی ہیں ماں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر آپ حکم کیجئے بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے منہ کے بعد تم دونوں بھائی آپس میں مل جل کر ہزی خوشی سے رہوں امہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں پرودگار آپ کو لمبی زندگی دے ارے بیٹا ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے آپ مجھے کی بات کریں نا امہ تمہید کی کیا ضرورت ہے اسی موضوع پر آ رہی ہوں وہو راہی تمہارا دیکھا بھالا لڑکا ہے پھر؟ میں چاہتی ہوں ہانیا کو راہی کی دھلن بنا لوں کیا بات؟ احمد یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اب یہ فکر تمہیں کیا اعتراض ہے اس سے اچھا رشتہ نہیں ملنے پر کیوں؟ کیا کمی ہے میری بھانچی میں جو اس سے خوی اور رشتہ نہیں ملے گا اب ابھی آخر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اعتراض؟ میں کسی صورت بھی خانیا کو راہی کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتی ہوں کیوں؟ اس انکار کی وجہ؟ راہی میں کیا برائی ہے؟ بس کہتی ہوں میری طرف سے انکار ہے اممہ آپ پریشان نہ ہوں لیکن ہم نے ہانیا کو پالا ضرور ہے لیکن اس کے باپ سے مشورہ کرنا تو بہت ضروری ہے تو ہم نے کب کہا کہ مشورہ نہ کرو لیکن ہم یہ بات بھی جانتے ہیں افاد اگر سلطان کو کہے گی تو کبھی انکار نہیں کرے گا غلط فائم ہے آپ سے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ سلطان راہی ہانیا کے شادے اپنی مرزی سے کرنا چاہتے ہیں بہت بہت میں یہ کہوں کہ ہماری اپنی مرزی میں نہیں ہیں یہی سمجھو ہم آپ پریشانہ میں سلطان سے بات کرتا ہوں کیا سمجھائے گا میں نے ایک بار کہہ دیا کہ راہیل کے ساتھ ہانیا نہیں بیانی تو نہیں بیانی نسٹ کیسی باتیں کر رہی ہو تو آپ غیروں کے ساتھ میری بھانجی کا رشتہ دے کر دے اور میں کچھ بھی نہ بولو افاد ریاض غیر نہیں ہے ریاض میرا بھائی ہے ہاں لیکن سلطان بھائی کے لئے تو غیر ہے نا ہو سکتا ہے کہ سلطان بھائی نے اپنے کسی بدیجے کے ساتھ رشتہ دے کر دیا بھابی صحیح کہہ رہی ہیں اسٹار بھائی یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے نا بھائی پھر وہ ہمیں بھی تو بتاتا اگر کئی بات کی ہو گئے اس کی موسیقی لڑکے ان کو بلا ابا آپ بیٹھے آپ بیٹھے فاں مجھے نہیں دا رہی ہے بے گنا اب خوفہ نمار اب ہم ہوگا وہی جو آپ چاہے گی نہیں نیا وہ ہی ہوگا جو تمہاری بیگم چاہے گا انصاف کی باگ کیا کرے نا امنا ہمیشہ ساس ہمرا کرے وہو میں نے تمہیں کبھی وہو نہیں سمجھا ہمیشہ بیٹیاں سمجھا تمہیں پتا چل جاتا انگر میں ساس بن جاتی پس ساسیں ہوتی کیسی میں ٹھیک ہے پھر کھلے اپنے ارمان دی رہے بن جائے ساس جو تمہیں اتنا اکڑ رہی ہو نا میں خوب سمجھتی ہوں یہ سارا پیسہ میرے بیٹیا کا کمایا ہوا ہے یہ کہا کری ہوں نا آپ ہمیشہ میسے چاہتی کرتی اسرار دیکھ رہے ہو نا تم اسے امم میں آپ سے بات میں بات کرتا ہوں ریانس چلو اب میں ایک میر بھی یہاں نہیں رکھ ستی امم بچی چلو اندر بیٹھیں یہ بچیا امم بس میاں تمہاری بیوی بڑی اکھڑ ہے امم ایسا کچھ نہیں ہے میں منا لوں گا وہ ہانیاں کے معاملے میں اپنی مرضی چلائے گی سوچ لو میرا تمہارا تعلق ختم امم ایسی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہی ہیں آپ پہلے مجھے سلطان سے بات کر لینے تھے اگر وہ نینی والے تو دیکھیں امم اگر سلطان نے اپنے کسی بھانجے بتیجے کی بات کی پھر تو آپ مجھے معاف کر دیں اور نہ تو ہانیاں اور راہیل کا رشتہ پکا ہے امم یہ بات تو سولانے دورستی اور اگر تم اپنی بیوی کی زبان بولنے لگے تو ایسا نہیں ہوگا آپ یقین کریں ارے یہ نڑکی اگر رہ گئی چائے کی طلب ہو رہی ہے مجھے امم بھو لوگ تو ابھی تک نہیں آئی ہیں میں بنا دیتی ہوں آپ کو چائے ارے بس میں نے دو ارے نہیں نہیں امم میں بنا دیتی ہوں آپ کو اسرار بھائی آپ چائے پیئیں گے لے آو اسے چائے پینے کے بعد تو نیند آتی ہی نہیں ہاں تو بیوی تمہیں سونے کب دے گی خوب لتے لے گی تمہارے ارے امم آپ بھی نہ بس ارے بس رہنے بھو کیا میں اسے نہیں جانتی تم نے دیکھا اپنے باپ کو کیسے اپنی ماں اور اپنے بھائی کے سامنے آنکھیں پھیر لیتے ہیں جب بھی ان کی ماں اور ان کا بھائی ان کے سامنے آتے ہیں ہمیشہ میری انسالٹ کرتے ہیں ماما اگر بابا نے کچھ کہا بھی تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا میں کیوں خاموش رہتی وہ میرے سامنے میری بھانجی کا رشتہ کہیں کر رہے ہیں اور میں چپ رہا ہوں واہ ماما ایسا کونسا رشتہ تے ہو گیا تھا ہاں تو اسرار کو چاہیے تھا نا کہتے کہ ہم سوچ کے بتائیں گے مشورہ سے بات ہوگی ہاں پاپا کو یہ بات کہنے چاہیے تھے مگر ماما آپ کو کونسا آنیا کا رشتہ بہت تے کر دینا ہے بلکل صحیح ہے میں کسی صورت یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتی میں ایک پرچون فاروش کو اپنی بھانجی دے دوں تمہیں پتہ ہے کہ سلطان بھائی کا بزنس کتنا بڑا ہے دوبائی میں شارجہ میں جرمنی میں وہ مانے گے اس رشتے پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوری ماما یہ آپ کا مامو کا اور ہانیہ کا آپس کا مامو مجھے تو انبول نہ کریں سنو میری بات تم اسرار سے کہو کہ ہانیہ کے لیے رشتہ مناسب نہیں ہے نو ماما میں ہرگز اس معاملے میں انبول نہیں ہوں آپ مامو کا آپس کا معاملے اچھا مامو میں کافی تک چکا ہوں کل بات کریں گے جا کے سوتا ہوں گوڈ نائی مام میری تو اپنی اولاد میری نہیں ہے کیوں تمہیں تائی جان نے نہیں بتایا کیا کیا نہیں بتایا یہی کہ ہاش دادو امی اببو سب لوگ تمہارے گھر ہمارے رشتے کی بات کرنے گئتے ہیں مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا شاہ ویسے وہ لوگ ابھی وہاں سے واپس آئے ہیں تائی جان تمہیں تھوڑی دیر میں بتا دیں گے افت خالہ نے کیا جواب دیا ابھی مجھے تو نہیں پتا میں مہرو سے پوچھوں گا کیا بات ہوئی ہے کیا ہوا وہاں پر ٹھیک ہے تم پتا کرو تائی جان سب چلے گئے آپ اکیلی بیٹھیں ہاں چلے گئے تم بھی جاؤ آپ کی تابیت تو ٹھیک ہے نا میں ٹھیک ہوں مہرو اب گھر لگتا ہوں آہاں میں کچھن سمیٹ لوں پھر چلے سابر سمیٹ لے گا تم گھر جاؤ تک ٹھیک ہو گئی کیا ہوا ہے تائی جان میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے دیکھ لیں گے ہم لیکن تائی چلو موسیقی جیون کے سہرہ میں کھوئی مہرو جب اممہ نے ایک بات کہہ دی ہے تو اگر مگر کا تو سوال ہی نہیں ہوتا نا مہرو اس نے ہمارے راہل کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ بلائے تم بھاگی چلی جاؤ ایسا نہیں ہوگا آپ نے ہانیے کی پرورش کی اس کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ آپ نے کیا ہے اب اس کی شادی کس سے ہوگی کب ہوگی یہ فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے آپ بالکل بھی فکر نہ کریں ہانیہ انشاءاللہ میری بہو بنے گی میری تو عقل ماری گئی تھی میں نے یہ کیوں نہیں سوچا نسیمہ کہیں ایسا تو نہیں یہ فتح ہانیہ سے شہریار کو بیانا چاہتی ہے ہوگی سکتا ہے جیون کے سہرہ میں کھوئی مہروف مجھونکو مجھونکو مو perf Electhot